معروف ڈیزائنر محمود بھٹی نے اپنے بھائی کے ساتھ حد تک عزت کے تین دعوے میں صلح رحمے کے تحت غیر مشروط معافی مانگ لی ہے عدالت نے محمود بھٹی کے جذبے کو سراتے ہوئے قرار دیا ہے کہ دو بھائیوں کے جھگڑے کو سلجھانا ہے نہ کہ ان چھوٹے چھوٹے کیسز میں وقت ضائع کرنا محمود بھٹی کا کہنے تھا کہ انہیں زمین نہیں چاہیے وہ بس اس عراضی پر یتیم خانہ بنانا چاہتے ہیں لاہور سے نوین علی کی رپورٹ لاہور کی سیشن عدالت میں معروف ڈیزائنر محمود بھٹی اراضی کیس سے متعلق حد تک عزت کے تین دعوے پر سمات محمود بھٹی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اگر محمود بھٹی کی جانب سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو وہ گیر مشروط معافی چاہتے ہیں مخالف فریق کا موقف تھا کہ اس معافی کا فیصلہ محمود بھٹی کے بھائی خود کریں گے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ مازد کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے دو بھائیوں کی لڑائی ہے اس میں صلاح ہی کرانے چاہیے کیونکہ مذہب بھی یہی درست دیتا ہے اگر منیر احمد بھٹی عدالت پیش ہو جائیں تو آج ہی یہ معاملہ حل ہو جائے گا وکلا نے منیر احمد بھٹی سے ٹیلی فون ایک رابطے کے بعد عدالت کو بتایا کہ منیر احمد بھٹی نے آج عدالت میں پیش ہونے سے معذرت کر لی ہے اور پیغام دیا ہے کہ وہ عدالت سے نکل گئے ہیں اگلی تاریخ پر حاضر ہو جائیں گے جج نے ریمارکس دیئے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے دعوے پر گور کر لیں میڈیا سے گفتگوں میں محمود بھٹی کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد زمین حاصل کرنا نہیں بلکہ صرف یتیم خانہ بنوانا ہے چاہے یہ یتیم خانہ ان کے بھائی ہی بنا دیں میں نے اگر کوئی زیادتی کی میں معافی چاہتا ہوں صرف یتیم خانہ بن جائے میری ماں کی حسرت تھی یتیموں کے لیے کام کرنا ہے یتیم خانہ بن جائے مجھے ایک رپیہ نہیں چاہیے عدالت نے کیس پر مزید سماعت چھے مئی تک ملتوی کر دی کیمیرامین صفدر علی کے ساتھ نوین علی جیو نیوز لاہور